میں گزارش گزارا تشریف لیان کے جناب عزت محمد عثمان جلانی سے تشریف لیان اور اپنی حاضری بارگاہ سرورے سروران پیش کرنے الحمد لله رب العالمین والعاقبت للمتقین صلاة والسلام على أشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکة المقربین وعلى عباب اللہ الصالحین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللہِ أَمَّا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَا كِنْ لَا فَشْرُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمین صلاة والسلام على أشرف الانبیاء والمرسلین یا رسول الله وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نِعْمَتَكُ اللَّهُ احباب زیوکار نحائیت ہی واجب الاحترام روستو اور بزرگو اللہ جللہ مہدوه القریم لحمد وصنع کریم آقا امام الانبیاء فخر حرد وصراع جناب سیدنا محمد مصطفی احمد مجتبا سرکار دعالم صلی اللہ علیه وعلى آلِكَ مَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَا دِ بَارْكَهِ بِكَسْبَنَحْنِ اندر بے حد و بے حساب درود و سلام خالقِ لَمْ يَزَلْ دِ بَارْكَهِ دِ اندر دعا ہے اللہ کریم اسن سارے دی آج دیس حاضرینوں اپنی بارگاہیں لَمْ يَزَلْ دِ اندر شرفِ قبولیت عطا فرمائے احباب زیوکار کولمبی چوڑی تقریر نہیں چند منتان دی حاضری توانو چند منت تقریر اور اپنے استاذ محترم ڈاپر خادم حسین قرشید الازہری دامت مرکات ہم القدسیہ آپ نے سعادت سبق سنا کے آپ کو دعا لیندی سعادت حاصل کر لیا اور قبلہ پیر صاحب نے بھی گزارش کرنگا کہ دعا کرنگا اللہ کریم مردہ جڑے اللہ دی رہتے شہید ہوئے دیں جنہ اللہ دی رہتے اپنی جاندہ نظرانہ پیش کی شہید بل احیاء و لا لا تشعرون بلکہ او زندہ نے لیکن تھوڑے اقل و دانشتے او نہیں آ رہے اللہ فرما رہے تسی اس گلدہ شعور نہیں رکھ دے جدو قرآن مجید خرقان حمید دی اس آیت کریمہ دا تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا اس دا مطالعہ کیتا تفسیر پڑی احادیث مبارکہ پڑی تو پتہ چلیا اگر اس بندے دے شان اتنے آلہ نے جنہیں محمد عربی دا کلمہ پڑھیا اس دا کلمہ پڑھ کے اسلام داخل ہویا پھر اللہ اور اس دے رسول دے نام دے اپنی جاندی قربانی رب دیراج پیش کی تھی تو رب فرما رہا ہے انہوں تسی مردہ نہ کو مردہ نہ کو کیوں کہ تسی جانتے نہیں اللہ نے انہوں زندگی آتا فرمائی تو یاد رکھو جڑا امتی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے شہید ہو میں اللہ انہوں زندگی آتا کرتا ہے جس محمد دا کلمہ پڑھیا اس محمد زندگی رکھی او بھی مرن قبار نعوذ باللہ پھر مردہ نہیں تیرے میرے ورق بلکہ اللہ نے اس نوز زندگی آلہ عطا فرما دیتی کیونکہ رب دے قرآن نے فرما دیتا انہ کا میتوں و انہوں میتون عجلوں کا دن جی کل نفس انزائی قطل موت اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ نفس ہر نے موت دا ذیکہ چکھنا ہے میں کہ بلکل چکھنا ہے لیکن رب دے قرآن پر اللہ دے قرآن نے فرمایا میں اللہ دے محبوب دے پیارے غلام دے سامنے کھڑا اللہ دے محبوب دے پیارے غلام اپنے استاذ محترم سبق سنان دی سعادت حاصل کر رہا رب کریم نے دو بھر ہی میتہ حکم فرمایا اور فرمایا سنیا ایک تیری موت ایک اونہ دی موت دے پتا چلے آ نکرہ آیا ہے دو بھر ہی نکرہ جتھے دو بھر ہی آوے پہلے دا حکم ہور ہوندہ ہے دوچھے دا حکم ہور ہوندہ ہے تو پتا چلے آ انہ کا میتون سونیا مرنا تون بھی ہے موت تیرے وستے بھی ہے لیکن آپ دی موت ہو رہے انہوں میتون انہ دی موت ہو رہے پتا چلے آ دنیا تو جانا ہر کی سینے رہے لیکن محمد عربین اللہ نے آلا موت اتک فرما آؤ ان خالق کائنات دے قرآن بڑھو پچھئے اللہ دے نبی علیہ السلام قدو زندہ سن کتنی دیر تو زندہ سن آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ بھی رہنگی ہے خالق کائنات دا قرآن فرمایا فکیف ایلا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک وجئنا بک علیہ خالق کائنات نے فرمایا اے میرا پیارا معبوب کجو اللہ تبارہم تعالی دی عدالت لگے گے اللہ دے نبی دی بارگا دے اندر ہر نبی آوے گا جتنے بھی نبی آئے نے ہر نبی اللہ دی بارگا چھ پیش ہوئے گا ہر نبی دی امت بھی پیش ہوئے گے میرا رب فرما دے گا اے آدم شفی اللہ نون جی اللہ عبراہیم خلیل اللہ ایسا روح اللہ تُساں گئے ہو دنیا تے میری تبلیغ کیوں نے کی تھی ہاتھ جوڑ کے عرض کرن مولا تُو بھیجن والا اَسا جامل والے اَسا تیری تو ہی داوی پرچار کیتا ہے اَسا اپنی رسالتہ پرچار بھی کیتا ہے لیکن لوگ کا منیاں نہیں اللہ کریم امت کو پچھے امت اکھ یا اللہ ساڑھی ال آئی کوئی نہیں جدو میرے نبیاں نو آکھن گے اللہ تبارک و تعالی ہون گوا پیش کرو جدو قوائی دیوانی آوے گی اور کسے نو نہیں بولایا جاوے گا ہاتھ جوڑ کے عرض کرن مولا اگر ساڑھی گواہی لینی ہے ساڑھ نبیاں دے سلطان نو عبداللہ دے چنن نو عربی بیتھان نو ساڑھی گواہی آ کے او دے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو جدو قوائی لینی ہووے تن جیزہ ضروری اکھا نال بکھنا کنہ نال سننا موقع تے موجود ہونا بندیدہ ضروری ہے اگر کوئی آکھے جناب آج اچھا میں پلتے بیٹھے سا اتھے اس طرح دا کم ہویا ہے یہ مچ جا 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 جناب قوائی پیش کر آکھے جناب میں قوائی دے رہے ہیں میں پلتے جناب ڈاکٹر خادم و شین خرشید الازری بھی آئے نے اونا دا شکرد بھی آیا ہے تقریران بھی ہویاں نہ تانی ہویاں جا جے پوچھے گا تو موجود سائے او بند آکھے جناب میں آتے پنڈی بھٹیاں لیکن ساڑھے علاقے دے امام صاحب امام مسجد انہ نے سانو دسے آئے لیکن سانو جھوٹ نہیں بول دے سچی گل کر دے جا 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 کہے گا تیری گوائی میں قبول نہیں کر دا آکھے جناب کیوں آکھا لگ جا بجا چاکے گا اس وقت کہ تم موقع تے موجود نہیں اوہ دیکھو تے سیاد ملان نبی جنہ علیہ السلام تو لیکے عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی موجود نے تے گوائی مقنی میرے محمد عربی تے پیئے میرے قریم لجبال صحابی نے پچھیا لجبالا تسی قدو تو موجود ہو فرمایا یا جابیرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشئاء نور نبی جنہ من نور ولم يکن في ذلك الوقت لا شمس ولا